اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے ایک اور ویڈیو آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک رہیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا کمیٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا میں آپ سے یہ پرشن کر رہا ہوں مانو سمرتی نام کی گرن تو ہوتا ہے اس میں ملماس کا ایک بار ہم لکھا ہے آدھے پانچ چلوک تیس ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اس میں دیکھو مانو نے جو لکھا وہاں ایک اس جمانے کا سمبیدھان تھا وہ کوئی گرنچ نہیں ہے ساستر نہیں سمرتی ہے اور وہاں پر یہ کیوں لکھا مانو جی نے مانس کھانے کا ایک ہی شبڈ کے ایک ہی شلوک کے ویانگ آتما کرچ بھی ہوتے ہیں جیسے کوئی مانس کھانے والا ہے تو جیسے میں کچھا میں ویانگ کرتا ہوں کئی بار جیسے کوئی مانس کھانے والا ہوتا ہے تو میں ان سے ویانگ کیسے کرتا ہوں کیوں مانس کھاتے ہو وہ بولتا ہاں کھاتے ہیں میں بولتا ہوں کیا کھاتے ہو بکرا کھاتے ہو بھینسہ کھاتے ہو یا انسان کھاتے ہو یہ میں بولتا ہوں تو مجھے پتا ہے نا کہ انسان تو کھاتا نہیں ہو گئی پھر بھی میں بول رہا ہوں اب آپ کہیں گے مہراج آپ کہہ رہے ہیں آدمی بھی کھاتے ہو تو میں یہ اس پر ویانگ کر رہا ہوں یہ کیا ہوتا ہے شب دسالی سمجھئے یہ ویانگ ہوتا تو میں نے اس کو کہا کیوں کھاتا تو مچھلی اور مرگا ہی ہوتا لیکن میں نے کیا بولا آدمی بھی کھاتے ہو کیا کھاتا نہیں ہوگا وہ لیکن میں نے ویانگ مارا اسی طرح منو جی نے کہا ہے کہ جو لوگ مانس کھاتے ہیں تو ان کو بھی کہہ دیا جو بکرہ کا کھاتے ہیں ان کو بھی کہہ دیا کیوں گاہے کا بھی مانس کھاتے ہو تو وہ ویانگ آتما کرت ہے کھاتے نہیں ہیں کھانے کا کہہ نہیں رہے ہیں اسی منوشمرتی میں آگے لکھا ہے ادھیائے نمبر چھے میں آپ پانچ تک پڑھے چھے ساتھ بھی پڑھئے گا اس میں لکھا ہے کہ مانس نہیں کھانا چاہیے وہ جو ارچ ہیں وہ ویانگ کر رہے ہیں ان پر جو کھاتے ہیں جیسے میں کھانے والوں پر ویانگ کرتا ہوں جیسا کہ کئی بار کچھا میں میں نے پرشنو تری میں یہ ویانگ لوگوں پر کیا ہے تو یہ ویانگ آتما کرتے ہیں نہ کہ وہ آدیس دے رہے ہیں کہ کھاؤ بہت سے گیر مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کے مذہب میں گوش کھانا حرام ہے اور کئی ہندو سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب میں لکھائے کہ گوش کھانا حرام ہے پر آپ نے کہا کہ ہمارے دھرم میں گوش کھانا حرام ہے بھائے صاحب آپ کے دھرم کا علم کم ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہندوئزم جاننے کے لیے ہندو کی طرف مت دیکھئے ہندو گرند کا متعلق کیجئے جب اب ہندو گرند کا متعلق کرتے ہیں لکھا ہے منو سمجھتی میں چیپٹ نمبر پانچ شلوک نمبر تیس میں اس میں لکھا ہے کہ ایشور نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے اگر آپ اس جانور کو کھاتے ہیں جن جانور کو خدا نے بنایا ہے کھا جانے کے لیے تو آپ گناہ نہیں کر رہے if you are eating the animals who god has created to be eaten you are not doing a sin آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے منو سمجھتی میں چیپٹ نمبر پانچ میں ادھیہ نمبر پانچ میں منترہ نمبر چالیس میں کہ خدا نے کچھ جانور بنائے ہے کربانی کے لیے اگر آپ کربانی میں جانور کا قتل کرتے ہیں تو آپ گناہ نہیں کرتے ہیں آگے لکھا ہے منو سمجھتی میں چیپٹ نمبر پانچ منترہ نمبر اکتالیس میں کہ جانور کا قتل کرنا جو جانور کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ گناہ نہیں ہے اسی طریقے سے کئی جگہ وید میں لکھا ہے کہ رشی گوش کھاتے تھے جانور کو کھاتے تھے وقت نہیں ہے ڈیٹیل میں بات کرنے کا لیکن اگر آپ مہاں بھارت پڑھیں گے انوشہ سنپرب چیپٹ نمبر ایٹی ایٹ اس کے اندر یودشتر جو پانڈاو کا ایک بھائی تھا وہ پوچھتا ہے بھیشما سے کہ ہم یگنا میں پوجہ میں کیا کھانا دے بھگوان کو اشور کو تاکہ ہمارے پرکھوں کو سنتش ملے تو بھیشما کہتا ہے یودشتر سے کہ آپ یگنا میں اگر بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے باپ دادا ایک مہینے کے لئے خوش رہیں گے اگر آپ مچھی دیں گے دو مہینے کے لئے اگر آپ خرگوش دیں گے تین مہینے کے لئے اگر گوش دیں گے تو چار مہینے کے لئے اگر آپ بیکن دیں گے تو پانچ مہینے کے لئے اگر پرندے کا گوش دیں گے تو چھے مہینے کے لئے اگر ہرن کا گوش دیں گے تو سات مہینے کے لئے پورا منیو ہے بڑا منیو ہے اگر آپ گائے دیں گے تو پورے ایک سال کے لیے ہمارے باپ دادا سنتوش رہیں گے اور اگر گینڈا رائنوسرس دیں گے تو بیس سال کے لیے ہمارے باپ دادا خوش رہیں گے پورا منیو ہے کیا چاہتے ہیں بولو مچھی خرگوش کیا چاہتے ہیں بولو یہ آپ کے گرند میں لکھا ہے میرے گرند میں نہیں ہمارے گرند میں سب چیز کھانے کی ازازت نہیں صرف وہ چیز جو ہمارے لیے حلال ہے اسی طریقے سے بائبل میں بھی لکھا ہے آپ گوشت کھا سکتے اکثر دھرم کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے ہیں آپ میرا اگر ایک ڈیبیٹ دیکھیں گے جس کا موضوع تھا is eating non-vigilant food permitted اور prohibited for a human being کیا انسان کے لیے گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے اور میں نے ڈیبیٹ کیا تھا ایک جین کے ساتھ جس کا نام تا رشمی بائش دھویری وہ انڈین ویجیٹیرین کانگریس کا صدر تھا پریسیڈنٹ تھا وہ دنیا پر گھومتا ہے بتانے کے لیے کہ یہ نونویج حرام ہے اور اس نے مجھے چیلنج کیا میں نے کہا بھائے آپس میں بیٹ کے بات کریں گے نہیں نہیں پبلک میں چیلنج کیا ڈیبیٹ کریں گے میں نے کہا آچھا آ بیل مجھے مار تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائے پبلک میں بولا میں لوگ کو لے کے آنگا میں بولا لے کے آنگا تو پارٹکر ہال کے اندر 1998 میں تقریباً دس سال پہلے ڈیبیٹ کیا وہ دیکھیں گے سارا ٹیٹلز ہے لیکن ہندو مذہب کے کتاب میں یہ لکھنے کے بعد کہ گوش کھا سکتے پھر بھی کچھ ہندو شاکہاری کیوں ہیں ویجیٹین کیوں ہیں کیونکہ وہ متاثر ہو رہتے باقی فرصفے کے ساتھ جس میں کہا گیا ہے نون وائلنس اور کچھ جین مانتے کہ ایٹنگ نون ویجیز حرام اس پرائیبیٹڈ اور ہم جب پوچھتے کیوں جانور کا گوش کھانا حرام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ گھانس اور بھاجی پالا کے اندر زندگی نہیں ہے جانوروں میں زندگی ہے جب آپ کوئی زندگی لیتے ہیں کسی کا قتل کرتے حرام ہیں آج سائنس ترقی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ویجیٹیبلز میں بھی جانیں بھاجی پالا میں بھی جانیں تو وہ ذرا اپنی فلوسفی کو تبدیل کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے لیکن ویجیٹیبلز ڈونٹ فیل پین وہ درد کو محسوس نہیں کرتے جانور درد کو محسوس کرتے اسی لیے ویجیٹیبلز کھانا گناہ نہیں ہے جانور کو کھانا گناہ ہے ابھی سائنس سرقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ویجیٹیبلز کو بھی درد ہوتا ہے لیکن یہ درد انسان کو سنائی نہیں دیتا ویجیٹیبلز بھی افسوس کرتے ہیں ویجیٹیبلز بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں سنا ہی نہیں دیتا تو ابھی ان کا فلسفہ بدل گیا وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک کہ ہم مانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہیں ویجیٹیبلز کو درد محسوس ہوتا ہے لیکن ویجیٹیبلز کے پاس تقریباً تین سنسز ہے جانور کے پاس پانچ سنسز ہے اسی لیے جانوروں کی جان لینا بڑا گناہ ہے بنیزبت ویجیٹیبلز کی میں کہتا ہوں صرف ڈیبیٹ کے طور پہ argument for sake of argument میں آپ کی بات مانتا ہوں کیا ویجیٹیبلز کے تین سنسز ہے اور جانور کے پانچ سنسز ہے میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں کہ مان لو آپ کا چھوٹا بھائی گنگا اور بھیرا پیدا ہوتا ہے وہ سن نہیں سکتا ہے بول نہیں سکتا جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ایک انسان آپ کے چھوٹے بھائی کا قتل کرتا ہے کیا آپ جا کے جج سے کہیں گے می لارڈ اس قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرے بھائی کے پاس دو سنسز کم تھے وہ سن بھی نہیں سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا آپ الٹا کہیں گے می لارڈ جج اس قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو ڈبل سزا دو وہ تو میرا بھائی معصوم تھا بچارہ سن بھی نہیں سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا اسلام میں دو سنسز کم یا زیادہ کے وجہ سے کوئی کھانا حرام یا حلال نہیں ہوتا ہے جو چیز آپ کے لئے تیجب ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں اسی طریقے سے کئی وجہ لیکن اگر کوئی نون مسلم مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں ویجیٹرین ہوں مجھے کوئی گلاش اکوا نہیں آپ کو نون ویج پسند نہیں ہے اب مت کھائیے لیکن کوئی نون مسلم کوئی گہر مسلمان کوئی ہندو مجھ سے کہتا ہے کہ آپ جانوروں کا قتل کرتے ہیں وہ گناہ ہے تو میں ان سے کہتا ہوں اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں آپ اگر گوش نہیں کھانا چاہتے ہیں میں آپ سے خوش ہوں اگر ہندوستان میں سب گئر مسلم گوش کھانے لگیں گے تو گوش کا بھاو بڑھ جائیں گا تو مجھے کوئی گلاش اکوا نہیں اگر گئر مسلم گوش نہیں کھاتے لیکن اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ گوش کھانا گناہ ہے تو میں یہ جواب دیتا ہوں ابھی آپ کو شنتش ہو چکا ہوگا کہ سائنس کے مطابق آپ کے مذہب کی کتاب کے مطابق قرآن کے مطابق گوش کھانے کی اجازت ہے سارے انسان کو hope that answers the question